موسیقی عربی کا مولم حصہ دوم میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ عربی کا مولم حصہ اول ہمارا مکمل ہو گیا اور اس میں ہم نے الحمدللہ لسان القرآن کورس کو ریوائز کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ نے اس بک کی ایکسرسائزز کی مدد سے اس بک کے کونسیپٹس کی مدد سے الحمدللہ لسان القرآن کورس کی ریویزن کر لیا ہے تو آج ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی توفیق سے اس کے کرم سے عربی کا مولم حصہ دوم شروع کر رہے ہیں تو چلتے ہیں آج کے پہلے سبق کی طرف جو کہ حصہ دوم کا پہلا سبق ہوگا عربی کا مولم حصہ اول میں اسباق کی تعداد جو تھی وہ پندرہ تھی ہم نے انہیں چودہ اسباق میں چودہ لیکچرز میں مکمل کیا تو دوسری کتاب میں یعنی حصہ دوم میں سبق نمبر سولہ ہی سٹارٹ ہوگا لیکن ہم اسے حصہ دوم کا لیکچر نمبر ون قرار دیں گے تو اس فرق کو آپ نے سامنے رکھنا ہے تاکہ آپ کو لیکچرز جھوڑنے میں اور لیکچرز کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو تو چلتے ہیں آج کے پہلے سبق کی طرف سولما سبق اور اس کا عنوان ہے ابواب الفیلی اصل مداف مدافل ہے کنسٹرکشن تک کی آپ غور کریں ابواب الفیلی یعنی ابواب مداف اور الفیل مدافل ہے فیل کے ابواب آگے فیل کی پھر صفت آ رہی ہے کہ اثلاثی المجردی فیل جو ہے وہ ثلاثی مجرد ہے ثلاثی بھی ہے اور مجرد بھی ہے ٹھیک ہے تو کوئی فیل کی دو صفات آ گئیں ایک اثلاثی دوسری المجرد یہ دونوں صفات الفیل موصوف کی ہوئیں موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر مدافل ہے ہو گیا ابواب کے لیے ابواب اپنے مدافل ہے سے مل کر مرقب اضافی کنسٹرکشن بن گئی تو ثلاثی مجرد فیل کے ابواب کیوں ترجمہ کیا جائے گا اس کنسٹرکشن کا اس میں پہلا پوائنٹ وہ بتا رہے ہیں کہ مادی اور مدارے کا بیان تو تم نے پہلے حصے کے چودویں اور پندرویں سبق میں پڑھ لیا ہے بہت سے افعال بھی سلسلہ الفاظ نمبر بارہ اور تیرہ میں یاد کر لیے ان سے تم سمجھ گئے ہوگے کہ ثلاثی مجرد کے بعد مادوں میں تو مادی اور مدارے دونوں کے آئین کلمہ دیکھو سبق تین سات کی حرکتیں یقصہ ہوتی ہیں مگر بعض مادوں میں مختلف دیکھو فتخن یعنی کھولنا فتح کرنا میں مادی فتح اور مدارے یفتحو ہے یعنی دونوں میں آئین کلمہ مفتو ہے کرمن یعنی بزرگ ہونا میں مادی کرمہ اور مدارے یکرمو ہے یعنی دونوں کا آئین کلمہ مضموم ہے حسبن گمان کرنا میں مادی حسیبہ اور مدارے یحسیبو ہے یعنی دونوں میں آئین کلمہ مقصور ہے تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو سلسلہ الفاظ نمبر بارہ اور تیرہ گزرے ہیں ان میں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو مادی اور مدارے تھے افعال کے اعتبار سے ان میں مادی میں بھی آئین کلمہ کی حرکت زبر تھی اور مدارے میں بھی زبر تھی مادی میں اگر پیش تھی تو مدارے میں بھی پیش تھی مادی میں زیر تھی تو مدارے میں بھی زیر تھی ٹھیک ہے تو اکثر میں ایسے تھا لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا یہ وہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو اگلے پوائنٹ پر یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی اب یہ بھی دیکھو کہ دربن مارنا میں مادی دوربہ مفتوح العین ہے تو مدارے یدربو مقصور العین ہے یعنی مادی میں ان کلمہ کی حرکت زبر ہے تو مدارے میں ان کلمہ کی حرکت زیر ہو گئی ہے نصرن مدد کرنا میں مادی نصرہ مفتوح العین ہے اور مدارے ینصر مضموم العین ہے یعنی ماضی میں این کلمہ زبر کے ساتھ ہے اور مدارے میں ان کلمہ پیش کے ساتھ ہے سمعن سننا میں مادی سمیہ مقصور العین ہے اور مدارے یسمعو مفتوح العین ہے اور سمیہ یسمعو میں ماضی جو ہے وہ این کلمہ کی زیر کے ساتھ ہے ٹھیک ہو گیا پس مادی اور مدارے کے این کلمہ کی حرکات کے لحاظ سے افعال ثلاثی مجرد کے چھے گروہ ہوئے صرف کی اسطلاح میں ایک ایک گروہ کو ایک ایک باب کہا گیا ہے اور یہ اب باب حسب زیل ہیں پہلے کولم میں باب لکھا ہوا ہے جی باب کا نمبر لکھا ہوا ہے پھر مادی مدارے اور پھر وزن لکھا گیا ہے الباب الاول مادی ضرب مدارے یدرب وزن میں فعلا یفعل مادی مفتوح العین اور مدارے مقصور العین الباب الثانی نصر ینصر فعلا یفعل مادی مفتوح العین اور مدارے مضموم العین الباب الثالث سمیہ یسمع فعلا یفعل مادی مقصور العین اور مدارے مفتوح العین الباب الرابی فتح یفتح فعلا یفعل مادی اور مدارے دونوں مفتوح العین الباب الخامس کرم یکرم یعنی فعلا یفعل مادی اور مدارے دونوں مضموم العین تیسا پوائنٹ ہے کہ زیادہ تر افعال پہلے تین ابواب سے آیا کرتے ہیں تو پہلے تین ابواب کون سے ہیں ذرا نظر ڈالیجئے پہلا باب ہے دورب یدربو دوسرا ہے نصر ینسرو تیسرا ہے سمیہ یسماؤ تو زیادہ تر افعال پہلے تین بابوں سے آتے ہیں چوتھے باب سے ان سے کم چوتھا باب ہے آپ کا فتح یفتہو اور پانچویں باب سے اس سے کم یعنی کروما یکرمو سے اس سے کم اور چھٹے سے بہت ہی کم یعنی حسیبہ یحسیبو سے تو بہت ہی کم آیا کرتے ہیں چوتھا پوائنٹ ہے اور ساتھ تمبی بھی دیوئے ہیں تو چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی لفظ کا کسی باب سے ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس کے مادی اور مدارے کے این کلمہ کی حرکت اسی کے مطابق ہوگی بتا رہے ہیں کہ باب سے ہونے کا مطلب کیا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ وہی لفظ جو ہے کسی باب سے آرہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مادی اور مدارے کے این کلمہ کی حرکت جو ہے اسی کے مطابق ہوگی مثلاً اگر کہا جائے غسل یعنی غسلن دھونا یہ باب دارابہ سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مادی مفتوح الائین یعنی غسلہ ہے اور مدارے مقصور الائین یعنی یغسلو ہے کلیرو کے بعد تم بھی کہہ رہے ہیں کہ سبق نمبر چودہ اور پندرہ کے سلسلہ الفاظ میں مادی کے سامنے مدارے بھی لکھ دیا گیا ہے اب تم خود ان پر ایک نظر ڈال کر سمجھ لو کہ کونسا فیل کس باب سے تعلق رکھتا ہے پانچمہ پوائنٹ یہ بتا رہے ہیں کہ ہر ایک فیل ثلاثی مجرد کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس باب سے ہے یعنی جو بھی فیل ثلاثی مجرد ہوگا اس کے بارے میں یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ وہ کس باب سے ہے تاکہ اس کے مادی اور مدارے اور عمر وغیرہ کا تلفظ صحیح طور پر کیا جا سکے جب تک آپ کو باب کا نہیں پتا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اس سے اس فیل کا مادی مدارے کیسے بنائیں گے پھر جب مدارے نہیں بنے گا آپ سے صحیح تو اس کا عمر کیسے بن سکتا ہے اس لیے لغت کی کتابوں میں ہر ایک مادہ فیل کے سامنے اس کے باب کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے وہ اس طرح کہ اگر باب ذرابہ سے ہے تو اس کے سامنے دعاد لکھ دیتے ہیں اور باب نصرہ سے ہو تو نون اور باب سمیہ سے ہو تو سین باب فتحہ سے ہو تو ہا باب کروما سے ہو تو کاف اور باب حسیبہ سے ہو تو ہا لکھ دیا کرتے ہیں چنانچہ ہم بھی آئندہ سے سلسلہ الفاظ میں اسی طرح لکھا کریں گے سمپل سی بات ہے جب کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے کہ یہ میں آپ کو مزید سمجھاؤں مزید بتا رہے ہیں کہ لغت کی جدید کتابوں میں ماضی لکھ کر ایک چھوٹی سی لکیر پر مدارے کے این کلمہ کی حرکت لکھ دیا کرتے ہیں یعنی بعض میں تو انہوں نے کہا کہ باب کا نام لکھ دیا جاتا ہے نون ہا فا سین وغیرہ لیکن بعض میں ماضی پورا لکھ دیا جاتا ہے صحیح ہے یعنی این کلمہ کی حرکت اس میں بھی ڈال دی جاتی ہے اور آگے ایک چھوٹی سی لکیر پر مدارے کے این کلمہ کی حرکت لکھ دی جاتی ہے جیسے غسلہ ماضی پورا لکھ دیا اور آگے ایک چھوٹی سی لکیر ڈال کر اس کے نیچے زیر ڈال دی جو بتا رہی ہے کہ اس کا مدارے جو ہے وہ این کلمہ کی زیر حرکت کے ساتھ بنے گا یعنی یغسلو بنے گا اور فریحہ کے آگے اگر آپ کو لکیر پر زبر نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مدارے این کلمہ کی زبر کے ساتھ بنے گا یعنی یفرہو سلسلہ الفاظ آگیا جی اس پہ نظر ڈالے رازہ کا آگے نون ہے تو اس کے معنی ہے جی دینا اور نون کا مطلب ہے یرزکو رازہ کا یرزکو راکادا یرکودو سونا سکانا یسکونو رہنا شکرہ یشکورو آمین کے معنی ہے ایسا ہی ہو جو اگر آپ سورة الفاتحہ کے آخر میں بولتے ہیں جی آمین سورة الفاتحہ مکمل کرنے کے بعد یعنی اس کے معنی ہے ایسا ہی ہو یہ آمین جو ہے ایک اسم الفعل ہے سوعدہ کا یسدکو سچ کہنا قربا یقربو نزدیک ہونا لعبا یلعبو کھیلنا مارضا یمردو بیمار ہونا حزما یحزمو شکست دینا اما لیکن برطانیت برطانیہ اور مزید الفاظ ہیں حزن حصہ نصیب دارینی دارن کا تصنیہ ہے یعنی دونوں جہان ہم جب سواب دارین کہتے ہیں نا یعنی دونوں جہان کا سواب حاصل کرے ذو صاحب والا اور اس کی ڈیٹیل انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو حصہ اول سبق گیارہ میں سعادہ نیک بختی کامیابی سعید جما سعادہ نیک بخت زنن گمان اشاؤن شام کا کھانا این کی زبر کے ساتھ ہوگا تو یہ شام کا کھانا ہوگا اور این کی زیر کے ساتھ ہوگا تو اشاؤن یعنی شام کا وقت غدا دوپہر کا کھانا فطور ناشتا فی حادی الایامی ان دنوں یعنی آج کل ناوئی ڈیز کی عربی ہے فی حادی الایام کس لانو جما کسالا سست مجید بزرگی والا مخربت برباد کرنے والی خربا یخرب مخربت ٹھیک ہے یہ اسم الفائل ہے سلاسی مزید فی باب باب تفیل کا مکتبت کتب خانہ لائبریری نحوہ جیسا کے تقریبا نصف آدھا اور یابانو مونس لفظ ہے جا پان جا پان کے لیے یابان کا لفظ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں شہروں اور ملکوں کے نام مونس استعمال ہوتے ہیں مشق نمبر پندرہ تنبیح مندرجہ زیل مشق میں افعال کے این کلمہ کو اعراب نہیں لگایا گیا تم ان کے ابواب کے مطابق اعراب لگا کر پڑھو تنبیح حصہ اول سبق دو کی تنبیح پانچ پھر ایک بار دیکھ لو ہاں جی پہلا جملہ ہے کم من القرآنی تک این کلمہ اس پہ کچھ نہیں ڈالا ہوا ٹھیک ہے تو قرآہ یکرآو با فتح یفتحو سے تو کم من القرآنی تکرآو کل یوم یا خلیلو یا خلیلو اے خلیل کم کتنا من القرآنی قرآن میں سے تکرآو تو پڑھتا ہے کل یوم روزانہ تو روزانہ قرآن میں سے کتنا پڑھتا ہے تو تکرآو فیل ہو گیا جی اور کل یوم مدا مدا فیلہ ظرف مفول فی ہو گیا اس کے لئے اور من القرآنی جار مجرور مطالق ہو گیا تکرآو اس میں استفام ہے کل یوم جواب دیا جا رہا ہے کل یوم ہر روز اکرآو میں پڑھتا ہوں جز ان ایک جز تو اکرآو فیل اور فائل ہو گیا جز ان مفول ہو گیا اور منہو یہ نقرآ کے بعد آیا تو اس کی صفت بنا دیں گے ایک جز اس میں سے اس میں سے ایک جز لیکن لیکن اليوم آج لیکن کا نون ساکن ہے تو اس کے نون ساکن کو زیر دے کے آگے ملائے گیا لیکن آج ما کراتو میں نے نہیں پڑھا اللہ مگر نصف الجزعی مگر جز کا نصف یعنی نصف جز پڑھا تو ما اور اللہ آگیا یعنی میں نے صرف نصف جز پڑھا یہ مراد ہے یہاں پر ما اور اللہ یہاں پر حسر کے لئے آیا زیر میں رکھیے گا ٹھیک ہے دوسرا جملہ ہے جی لیمازہ کیوں جواب دی رہے ہیں لی انی اس لیے کہ کیوں کہ میں انہ کے ساتھ جب لام لگتا ہے تو یہ بن جاتا ہے جی لی انہ اور فا کے ساتھ انہ لگتا ہے تو یہ بن جاتا ہے فا انہ تو لی انہ اور فا انہ ان کے دونوں کے معنی کیوں کہ کے ہوتے ہیں اب یہاں پر یعے متقلم بھی لگی ہوئی ہے انہ کے ساتھ تو کیوں کہ میں کے ساتھ ترجمہ کے جائے گا لی انی اس لیے کہ میں ہے کیوں کہ میں ہے ما قطب تو ما کتب تو اب این کلیمہ کی حرکت نہیں ڈالی تو ہمیں پتہ ہے کتبہ یکتبو استعمال ہوتا ہے ما کتب تو میں نے نہیں لکھا کیا نہیں لکھا واجبات المدرساتی ہومورک واجبات المدرساتی یہ مفہول ہے اس لیے منصوب استعمال ہو رہا ہے تو آت کی آواز جو ہے وہ آتی کے ساتھ آ رہی ہے جو کہ منصوب آواز ہے فی اللیلی رات میں فجلستو جلس یجلسو فجلستو تو میں بیٹھ گیا اکتبو لکھنے کے لیے ٹھیک ہے میں لکھنے کے لیے بیٹھ گیا صباحا صبح کے وقت کلیر ہو کیا جی تیسا جملہ ہے کیا یہ حصلہ یحصلہ باب نصرہ ینصرہ سے استعمال ہوتا ہے کیا تمہیں آج فجر کی نماز حاصل ہوئی یعنی ملی تو الحمدللہ الحمدللہ کلہ یوم روزانہ تحسلو تحسلو چوتھا سی ہے لی جماعت الفجری جماعت الفجری جو ہے یہ تحسلو کے لیے فائل کا کام دے رہا ہے یعنی فجر کی جماعت مجھے حاصل ہوتی ہے ٹھیک ہے کلہ یوم ہر روز روزانہ تحسلو لی جماعت الفجری فجر کی جماعت حاصل ہوتی ہے مجھے چوتھا جملہ ہے تو بڑے عظیم والا ہے واللہ ہی اللہ کی قسم یا خلیلو اے خلیل پھر تو تو بڑے عظیم والا ہے اشکرو کا تمہارا شکریہ شکرہ یشکرو اشکرو شکرہ یشکرو اشکرو واحد متقلم کا سیکھا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں تمہارا یعنی شکرن یا سیدی جناب آپ کا شکریہ میں آدھا کرتا ہوں اللہ حسنی زننی کا آپ کے اچھے زن پر آپ کے اچھے گمان پر میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اما جماعت الفجری جہاں تک فجر کی جماعت کا تعلق ہے فلیسہ بھی امرن کبیرن تو یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے اللہ مگر الالکسالہ سستوں پر اللہزینہ وہ سست جو یرکدونہ فی الغفلتی وہ لوگ جو غفلت میں سوئے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لیکن فجر کی نماز تو کوئی بڑا کام نہیں ہے مگر ان لوگوں پر جو غفلت کی نیند میں سوتے رہتے ہیں یعنی ان لوگوں پر بڑا ہے پانچ میں جملہ صدقتا یا ولدی صدقتا صدقا یستوکو سچ کہنا تو نے سچ کہا اے میرے بچے لیکن لیسا حازہ اللہ نصیب السعادائی نہیں ہے یہ مگر خوش بختوں کا حصہ خوش بختوں کا نصیب یعنی کیا مطلب یعنی یہ تو صرف سعادت مندوں کا حصہ ہے تو یہاں پر بھی اللہ جو ہے یہ حصر کے لئے آیا ہے نفی اور اللہ جب آتی ہے تو حصر کے لئے بھی آتی ہے یہ تو صرف نصیب والوں کا حصہ ہے رزاقا اللہ رزاقا دونوں کی سعادت یعنی دونوں جہان کی نیک بختی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے آمین ایسا ہی ہو ورفع اللہ درجاتی سیدی اور اللہ کیا کرے جناب کے مراتب بھی بلند کرے اب یہاں پر رفع جو ہے یہ ماضی استعمال ہوئے لیکن ہم جانتے ہیں کہ ماضی اور مزارے جو ہے یہ بعض اوقات دعا یا بددعا کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں تو یہاں پر دعا کے لئے آئے رفع اللہ اللہ بلند کرے درجاتی سیدی جناب کے درجات چھتا جملہ ہے یا خلیل اے خلیل مطا تذہبو زہب اے اذہبو ہوتا ہے تو مطا تذہبو اللہ المدرساتی تم سکول کب جاتے ہو انا اذہبو باد الفطوری جملہ اسمیہ میں جواب دے رہا ہے میں جاتا ہوں ناشتے کے بعد انا مبتدع اذہبو فیل فائل اور باد الفطوری ظرف اور مضافل ہے یہ مطالق ہو گیا اذہبو فیل کے اور مبتدع اپنی خبر کے ساتھ ملکہ جملہ اسمیہ ہو گیا اور یہاں پر خبر جو ہے وہ جملہ فیلیہ آئی ہے ساتھوں جملہ ہے وَمَتَا تَعْقُلُونَ الْغَدَاعَا مَتَا اور کب تَعْقُلُونَ تم کھاتے ہو الْغَدَاعَا نَحْنُ نَعْقُلُو اَكَلَ يَعْقُلُو بَابْنَسَرَ يَنصُرُو سے آتا ہے نَحْنُ نَعْقُلُو ہم کھاتے ہیں یعنی یہ بھی جملہ اسمی ہے نَحْنُ هَم نَعْقُلُو ہم کھاتے ہیں الْغَدَاعَا دوپیر کا کھانا قَبْلَ زُهْرِ زُهُر سے پہلے سمپل جملے ہیں آپ ٹانسلیٹ کرتے جائیں انشاءاللہ موٹے موٹے اعراب آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے انشاءاللہ آٹھمہ جملہ ہے سکول قریب ہے یا دور سکول قریب ہے یا دور بَعُدَتِ الْمَدْرَسَةُو بَعُدَتِ الْمَدْرَسَةُو بَعُدَ يَبْعُدُو ٹھیک ہے تو اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ مدرسہ دور ہوا لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا لیکن ہم کہیں گے جی مدرسہ دور ہے تو ویسے الْمَدْرَسَةُو بَعِدَتُن بھی کہا جا سکتا تھا لیکن اس کو فیل کے انداز میں لائے گیا کہ بَعُدَتِ الْمَدْرَسَةُو سکول دور ہے نَحْوَا نِسْفِ مِيلٍ یہ نَحْوَا نِسْفِ مِيلٍ یہ نَحْوَا نِسْفِ مِيلٍ یہ نَحف کا لفظ جو ہے مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا ٹھیک ہے تقریباً آدھا میل تو مدرسہ تقریباً آدھا میل دور ہے نمہ جملہ ہے حَلْ تَشْرَبُو شَرِبَ يَشْرَبُو حَلْ تَشْرَبُو شَایَ اندھا نَا کیا تم ہمارے پاس چائے پیوگے ٹھیک ہے کیا تم ہمارے پاس چائے پیوگے تَشْرَبُو فیل اور فائل اور شَایَ مَفُول اور اندھا نَا ذرف مضافل ہے مطالق فیل کے عَلَرْعَسِ وَلْعَيْنِ عَلَرْعَسِ وَلْعَيْنِ یہ ایک محاورہ یاد کر لیں جی سر آنکھوں پر جی ہم جیسے ارد میں کہتے ہیں جی سر آنکھوں پر تو کیوں نہیں جناب لیکن یا سیدی لیکن جناب اَنَا شَرِبْتُ شَایَ سَبَاحَن میں نے صبحوں کے وقت چائے پی اَنَا شَرِبْتُ میں نے پی اَشَایَ چَائے صبحوں میں نے صبحوں کے وقت چائے پی لی وَلَا أَشْرَبُو اور میں نہیں پیوں گا بَادَ ذَلِقَ اس کے بعد ابداً کبھی بھی یعنی میں نے صبحوں کے وقت چائے پی لی تو میں اب اس کے بعد چائے کبھی بھی نہیں پیتا یعنی یہاں پر اب پیوں گا نہیں تجمع کریں گے میں اس کے بعد کبھی بھی چائے نہیں پیتا صبحوں کے وقت بس کہہ رہا ہے کہ میری روٹین ہے اس کے بعد میں چائے کبھی بھی نہیں پیتا ابدن کے معنی کبھی بھی اور لا کے ساتھ جب آئے گا تو یہ کبھی بھی نہیں کے معنی میں آئے گا اور ویسے ابدن جو ہے یہ ہمیشہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے دسوہ جملہ ہے من حازل ولد صغیر مآکا تیرے ساتھ یہ چھوٹا لڑکا کون ہے یہ سمپل ہے جی من آپ کا مفتدہ اور حازل ولد صغیر اشارہ مشارن لے اور مشارن لے مرقب توصیفی ہے حازل ولدن یہ ایک لڑکا ہے اور اس لڑکے کی صفت آرہی ہے یسکنو ابواہو فی جارینا جس کے ماں باپ ابواہو ابواہو ابواہوانی تھا ابن ابواہوانی اور نونڈراب ہوا مدا مدافل ہے اب یہ یسکنو کے لئے فائل آرہا ہے اس لئے مرفو ہے یہ ایک لڑکا ہے جس کے ماں باپ ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں گیارمہ جملہ ہے لئیسا ہوا بی نظیفن یہ صاف نہیں ہے یعنی صاف ستھرا نہیں ہے اور یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ضمیر ہوا کی استعمال ہوئی ہے تو وہ صاف ستھرا نہیں ہے اردو میں ہم یہ بھی چلا لیتے ہیں اللہ یہ مجھول تو اب انہوں نے ہمیں پڑھایا نہیں ہے تو یقسلو ہی کرنا چاہئے ہم پر اللہ یقسلو وجہہو کیا یہ نہیں دھوتا وجہہو اپنا مو کیا یہ اپنا مو نہیں دھوتا اور اگر اس کو ہم مجھول پڑھیں تو یقسلو کریں گے اللہ یقسلو تو پھر وجہہو ہونا چاہئے تو یقسلو ہی ہوئے گا یہ صحیح جواب دیا جا رہا ہے اليومہ آج مردت مردہ یمردو بیمار ہونا اليومہ مردت امہو آج اس کی امی بیمار ہیں یعنی آج اس کی ماں بیمار ہو گئی فما غسلت وجہہو لہذا اس نے اس کا مو نہیں دھویا ماضی کو منفی بنانے کے لیے ماں لگتا ہے اور مزارے کو منفی بنانے کے لیے لا لگتا ہے یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں باروہ جملہ ہے کیا تم روزانہ کھیلتے ہو بعد الاسر کے بعد نام جی ہاں نلعبو ہم کھیلتے ہیں کل یومن روزانہ فی المیدانی گراؤنڈ میں تیرمہ جملہ ہے تم کب لوٹتے ہو من میدان اللعبی کھیل کے میدان سے کھیل کے میدان سے تم کب لوٹتے ہو انا ارجعو میں لوٹتا ہوں قبائل المغربی قبائل کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے ٹھیک ہے یعنی فعیل کے وزن پہ ہے نا اسم التصغیر یعنی قبل سے قبائل بعد سے بوعید تو قبائل المغربی مغرب سے تھوڑی دیر پہلے انا ارجعو قبائل المغربی میں مغرب سے تھوڑی دیر پہلے لوٹتا ہوں فمازا تفعلو پھر تم کیا کرتے ہو فپھر مازا تفعلو تم کیا کرتے ہو بعدہ صلاة المغربی وہ جواب دے رہے کہ مغرب کی نماز کے بعد ناکلو اکلا یاکلو ناکلو الاشاعہ ہم رات کا کھانا کھاتے ہیں و نسمعو اور سنتے ہیں اخبار العالمی فر را دی یو اخبار العالمی دنیا کی خبریں اور ریڈیو پر اردو محبے میں کہانے سے آئے گا ریڈیو پر دنیا کی خبریں سنتے ہیں مازا سمیتا تُو نے کیا سنا البارہاتا گزشتا شام تُو نے کل شام کیا سنا یعنی کل رات تُم نے کیا سنا یا سیدی جناب سمیتو میں نے سنا خبرن مدہشن مدہشن میں نے ایک حیبتناک خبر سنی سوالہ سوال ہے وہ مازا کا وہ کیا ہے مازا کا وہ کیا ہے وہ کہتا ہے کہ جی سمیتو میں نے سنا انہ کے الیابانا جاپان قد حضمت برطانیتا وہاں پر انہوں نے باہ پہ زبر ڈالی تھی یہاں پر باہ پہ زیر ڈال دی ہے تو اصل پرننسیشن غالباً باہ کی زیر کے ساتھ دی ہے قد حضمت برطانیتا جاپان نے برطانیہ کو شکست دی والامریکہ تا اور امریکہ کو جاپان نے برطانیہ اور امریکہ کو شکست دی فی ملایا و برما یعنی ملایا اور برما میں یعنی میں نے سنا کہ جاپان نے برطانیہ اور امریکہ کو امریکہ کو ملایا اور برما میں شکست دی وقد قربت الانا من الہندی اور وہ ہندوستان سے قریب آ گیا ہے ستنا جملے صدقتا یا عزیزی تم نے سچ کہا اے میرے پیارے حاقظہ ایسا ہی ہے جاعت الاخبارو فی الجرائد ایزن حاقظہ جاعت الاخبارو ایسی ہی خبریں آئی ہیں کہاں پر فی الجرائد ایزن اسی طرح اخبارات میں بھی خبریں آئی ہیں یوں اس کا ترجمہ کیا جائے گا حفظہ یحفظو باپ سمیئے اسمہ اسے حفظہ یحفظو حفظہ نا اللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے یہاں بھی دعا کیلئے آیا ہے حفظہ نا اللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے من شر حاضح الحرب المخرباتی اس برباد کرنے والی جنگ کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے من جار شری مداف حاضحی اشارہ الحرب موصوف المخربہ صفت موصوف صفت مشارون لے اشارہ مشارون لے مداف لے شر مداف مدا مداف لے مجرور جار مجرور مطالق فیل کے تو الحمدللہ عربی سے اردو میں ٹرانسلیشن ہم نے کوشش کر لیجی کتنی ہوئی کیسی ہوئی یہ آپ انشاءاللہ خود اندازہ لگائیں گے اب ہے اصل پورشن کہ عربی میں ترجمہ کرو یہاں پر اصل پتہ چلے گا اے لڑکو یا ایوہل اولادو ٹھیک ہے یا یا اولادو دونوں دنہ سے ہو سکتا ہے اگر تو منادہ جان پہچان والا ہے تو ایوہل لگا دیں گے اور اگر نہ کرے تو ہم اولاد لگائیں گے یا اولادو تم ہر روز قرآن مجید میں سے کتنا پڑھتے ہو تم ہر روز کتنا پڑھتے ہو کم تکرا اونا جمعیہ تو تکرا اونا لگے گا کم تکرا اونا تم کتنا پڑھتے ہو منل قرآنی قرآن میں سے کلہ یومن روزانہ جواب دے رہا ہے کہ ہم ہر روز اس میں سے ایک پارہ پڑھا کرتے ہیں لیکن آج ہم نے آدھا پارہ پڑھا تو اسی اسلوپ پر ہم جواب دیں گے جو کہ ہم نے عربی میں دیکھا تھا کہ ہم ہر روز نکراؤ کلہ یومن ہم ہر روز پڑھتے ہیں کیا جز ان منہو اس میں سے ایک جز لیکن لیکن اليومہ آج ماں اور اللہ کے ساتھ ہم لائیں گے ماں کرانہ ہم نے نہیں پڑھا اللہ نصف الجزئے مگر آدھا پارہ تو ایسے ہم اس کو عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے کہ نکراؤ جز ان منہو کلہ یومن یا نکراؤ کلہ یومن جز ان منہو لیکن اليومہ ماں کرانہ اللہ نصف الجزئے کیا تم نے مدرسہ کے اسباق رات میں نہیں یاد کیے اما حفظتم یعنی ماں حفظتم اور اس کو سوالیہ بنایا اما حفظتم کیا تم نے یاد نہیں کیے دروس المدرسہ تھی سکول کے اسباق فی اللہیلی رات میں سکول کے اسباق یاد نہیں کیے جواب دے رہا ہے نہیں لا بلکہ ہم نے صبحوں میں یاد کیے لا بل حفظنا سباہن صبحوں کے وقت ٹھیک ہے صبحوں میں یا صبحوں کے وقت ایک ہی بات ہے تیسرا جملہ ہے لڑکو یا اولادو تم مدرسے کب جاتے ہو متا تذہبونا الال مدرساتی لڑکے جواب دے رہے ہیں جی ہم ان دنوں ناشتے کے بعد مدرسے جاتے ہیں ہم جاتے ہیں ناہنو جملہ اس میں بنائیں گے تو ناہنو نزہبو کر دیں گے جملہ فیلیہ بنائیں گے تو نزہبو کر دیں گے سمپل تو نزہبو بادل فطوری ناشتے کے بعد بادل فطوری ان دنوں فی حاضح الائیامی ان دنوں ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد اگلا جملہ ہے کیا مدرسہ تمہارے مکانوں سے دور ہے کیا مدرسہ تمہارے مکانوں سے دور ہے ہل باودتل مدرسہ تو ہم بھی فیل کا اسلوب استعمال کریں گے کیونکہ ہم نے یہ سیکھا ہے اس میں ہل باودتل مدرسہ تو من بیوتکم تمہارے گھروں سے باودتل مدرسہ تو مدرسہ دور ہے ہل سوالیا ہل باودتل مدرسہ تو من بیوتکم تو جواب دے رہا ہے وہ جی ہاں نعم مدرسہ ہمارے مکانوں سے تقریباً ایک میل دور ہے ہم جواب دیں گے باودتل مدرسہ تو من بیوتنا نحو میلن نحو میلن پانچمہ جملہ ہے تم مدرسہ سے کب لوٹتے ہو مطا ترجعونا مطا ترجعونا من المدرساتی جواب دے رہا جی ہم زہر سے کچھ دیر کچھ پہلے مدرسے سے لوٹتے ہیں ہم زہر سے کچھ پہلے مدرسے سے لوٹتے ہیں نحنو نرجیو یا نرجیو من المدرساتی قبائل زہری قبائل کچھ دیر پہلے ٹھیک ہے نا قبائل زہری چھڑا جملہ ہے کیا تمہیں زہر کی نماز جماعت سے مل جاتی ہے حل مل جاتی ہے حال ہے تو ہم مدارے استعمال کریں گے حسلہ یا حسلو حل تحسلو ٹھیک ہے تحسلو چوتھا اس لیے لگا رہے ہیں کہ زہر کی نماز کو ہم نے فائل بنانا ہے حل تحسلو سلات الظہری لکم تو تحسلو کے بعد لکم کو لگا دیں گے حل تحسلو لکم سلات الظہری مع الجماعتی جی ہاں نعم الحمدللہ ان دنوں زہر کی نماز اور اثر کی نماز جماعت سے مل جاتی ہے الحمدللہ تحسلو جماعت الظہری والأصری فی حاضح الایام لنا لگا دیں آپ کیونکہ ہم نے اس لوب دیکھا تو ہم بھی لگائیں گے اس طرح کہ لکم لنا یعنی تمہیں ہمیں اس کے لیے یہ پھر اس لوب اختیار کیا جائے گا ساتھوہ جملہ ہے وہ کیسے کیفہ ذالکہ کیفہ کیسے وہ ذالکہ وہ کیسے کیفہ ذالکہ کیونکہ لئنہ لئنہ کیونکہ آج کل مدرسہ صرف صبحوں کو کھولا جاتا ہے کھولا جاتا ہے تو یہ مجھول استعمال ہوگا لئنہ مدرسہ صرف انما وہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے لگائیں انما تفتہو انما تفتہو سباہن لئنہ مدرسہ انما تفتہو سباہن اس لئے کہ آج کل مدرسہ صرف صبح کو کھولا جاتا ہے پھر زہر کے بعد تم کیا کرتے ہو فمازا تفعلونا فمازا تفعلونا بعد الزہری پھر زہر کے بعد تم کیا کرتے ہو جواب دی رہے ہیں جی ایک گھنٹے ہم سو جاتے ہیں ہم سو جاتے ہیں نرکدو ہم سو جاتے ہیں نرکدو ایک گھنٹے ساعتن مفول فی ظرف ہے تو اس لئے منصوب ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو نوان جملہ ہے احمد یا احمدو تم اثر کے بعد کیا کرتے ہو مازا تفعلو بعد الاسری یا احمدو مازا تفعلو بعد الاسری احمد جواب دی رہے جناب یا سیدی میں تفریقے لیے باغ میں جاتا ہوں اضہبو الالبستانی اضہبو الالبستانی لن نزہتی لن نزہتی یعنی تفریقے لیے ایک لفظ اور ہے تنزوخ تو لتنزوہی دسوہ جملہ کیا تم ہر روز اخبار پڑھتے ہو حل تقرع الجریدتا حل تقرع الجریدتا کل یومن وہ جواب دے رہے ہیں با خدا واللہی با خدا واللہی میں روز لائبریری میں اخبارات پڑھتا ہوں اکرع الجریدتا الجریدتا کی جمع الجریدتا انا جملہ اسمیہ میں لائیں گے تو انا اکرع اور جملہ فیلیہ میں اکرع تو اکرع الجریدتا کل یومن کہاں لائبریری میں فی المکتبتی فی المکتبتی لائبریری میں پڑھتا ہوں تو الحمدللہ جی ہمارا سولمہ سبق یہاں پر مکمل ہو گیا ہمیں مختلف جملوں کے اسلوب جو ہیں وہ سمجھ میں آئے ہیں تو آپ یہ اسالیب جو ہیں اتھی طرح سمجھ لیں انہیں یاد کر لیں امید ہے کہ آپ کی روانی میں بولنے میں انشاءاللہ آ جائیں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی تو الحمدللہ جی ہمارا یہاں پر سولمہ سبق مکمل ہو گیا جو کہ دوسری کتاب کا پہلا سبق ہے اور سبق نمبر کل کتابوں کے اعتبار سے سولمہ سبق بنتا ہے جی الحمدللہ عربی کا مولم حصہ دوم کا آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اور اس میں ذکر کیے جانے والے کنسیپس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح حل بھی کر لیا ہوگا تو انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی سبحانک اللہ محبابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتہ استغفروکا واتوبو الیک